جھارکھنڈ ہائی کوٹ منڈلمبت آئی ایس ادھکاری پوزہ سنگھل کی جمانت پہ سنوائی ہوئی عدالت نے اس ماملے میں ایڈی سے جباب مانگا ہے دو سبتہ بات ماملے میں اگلی سنوائی ہوگی اور آپ کو بتا دے کی جھارکھنڈ ہائی کوٹ منڈلمبت آئی ایس پوزہ سنگھل کی جمانت آچیکہ پہ سنوائی ہوئی ہے اور عدالت نے اس ماملے میں ایڈی سے جباب مانگا ہے اور اسی خبر پہ اور ادھیک جانکاری کے لیے فون لائن پہ راچی سے ہمارے ساتھ سمباد داتا پروجیس جڑ چکے ہیں پروجیس نیلمبید آئی ایس پوڈا سنگل کے معاملے میں جھارکھنٹ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے جی آج جھارکھنٹ ہائی کوٹ میں جسٹس کے راجس کمار کی عدالت میں پوڈا سنگل کی جمانت جاتیہ پہ سنوائی ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایڈی سے جواب مانگا گیا ہے ایڈی نے جواب کے لیے سمیہ مانگا ہے اور جس کے لیے دو سبتہ کے سمیہ دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی نیچلی عدالت میں پوڈا سنگل نے جمانت کے لیے یاچی کا دیار کی تھی جس میں جمانت کیا یاچی کا ریجیکٹ کر دی گئی تھی اس کے بعد پھر ہائی کوٹ میں یہ اپیل کی پوڈا سنگل نے بتا دے کہ پوڈا سنگل جو ہے کی منی لونڈنگ معاملے میں ابھیوکت ہے اور خان سچیو بھی رچکی تھی جو کی اس معاملے میں انہیں گرفتاری ہوئی تھی گرفتاری کے بعد سے لگاتا ہے وہ جیل میں بند ہے اور جبانت کے لیے یاچی کا دی گئی تھی اس کے لیے جھارکھن ہائی کوٹ میں سنگوائی ہوئی اب اگلی سنگوائی دو سبتہ کے بعد ہوئی بہت بہت شکریہ تمام جانکاروں کے لیے پروچیش تو آپ کو بتا دے کہ نیلمبیت آئی ایس پوڈا سنگل کے معاملے میں جھارکھن ہائی کوٹ میں پوڈا سنگل ماملے میں آج پوڈا سنگل ماملے میں آج ماننی نیامورتی راجیش کمار کی عدالت میں ماملہ سچی بات تھا سنگوائی کے لیے اس پر سنگوائی ہوئی اور دو سبتہ کا سمیہ ایڈی کو دیا گیا ہے اس میں جواب داخل کرنے کے لیے اس کے بعد اس ماملے کی بستش سنگوائی کی جائے گی موسیقی